موسیقی میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے میں غم سے بے قرار ہو کر کراتا ہوں دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور کہر میں مجھے ستاتے ہیں میرا دل مجھ میں بیتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے خوف اور کپ کپی مجھ پر تاری ہے حیبت نے مجھے دبال لیا ہے اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرہ کرتا میں آندھی کے جھونکے اور طفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا اے خدامن ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرکہ ڈال کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے دن رات وہ اس کی فضیل پر گشت لگاتے ہیں بدی اور فساد اس کے اندر ہیں شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا بلکہ وہ تو تو ہی تھا جو میرا ہمسر میرا رفیق اور دلی دوست تھا ہماری باہمی گفتگو شینی تھی اور حجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے ان کو موت اچانک آ دبائے وہ جیتے جی پتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداون مجھے بچا لے گا صبح و شام اور دوبہر کو میں فریاد کروں گا اور کراتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلاح رکھتے تھے اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے اس کا مو مکھن کی ماند چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پرننگی تلوار تھیں اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گھڑے میں اتارے گا خونی اور دگاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے پر میں تجھ پر توقل کروں گا آمین یسو زندہ ہے شیطان شرمندہ ہے